جیمز بیالہ صاحب اور ہمارے پرانے دوست سے ہمجھے ان کے ساتھ انٹروڈیوز ہماری مہترم لیڈر مہترمہ بینظیر پوٹو شاہیب نے انٹروڈیوز کروایا تھا اور اس کے بعد ہم کٹھا کام کرتے رہے ہیں زہرہ آج اسی اغام کی حالت میں ہی میں اور جیم شیرہ آج یاد کرتے رہے بیٹی صاحب کو بھی انٹروڈیوز انہوں نے ہی کروایا تھا اور ان کے لیے ہم نے دعا بھی کی اور ساتھ زہرہ ایک بہت بڑا نیشنل لاؤس ہے اور انہیں جو کمیونٹی کے مطلعہ کا اپنے کنسرن چھوکی ہیں وہ بھی اور ساتھ ہی ان کو میں نے باور بھی کرایا اور ایشور کرایا کہ جو بھٹی صاحب کے قاتل ہیں ان کو نہیں بکشیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ will be brought to justice investigation is active اور دی تو دی بیسی پہ I am taking the stock of the investigation میں دورت کے مطابقات کو معنی سنڈی کو دوبارہ بریف دوں گا اور انشاءاللہ ہم جاندے جیم شیرہ صاحب جیم شیرہ صاحب کو پورا پاکستان پوری دنیا جانتی ہے جو انہوں نے خدمات کی ہیں خاص طور پاکستان اور یورپ کو کٹھا لانے میں اور جو ان کی سرسلسلیں کمیونٹی کو کٹھا کرنے اس کے مطلق تو میرا حل ایسے ہی ہے جیسے چراکو سورج کے سامنے دکھانے والی بات ہے ان کی اپنی خدمات ہیں اور خاص طور پر انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا اور ہیس آر ایمبیسیڈر ہیا اور ویلویل کنٹینوی تو ورک بٹی صاحب اس نے ہمیں بہت سیٹ پیک بھی دیا انٹرنیشن لیول پہ بھی کیونکہ جو بھی دشمن ہمارے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے ایجنڈے کا یہ حصہ تھا اور یہ جنگ صرف آپ جو دیکھ رہے ہیں صرف ایک ڈریکشن کی نہیں ملٹی ڈریکشنل ہے جس میں روز ہمارے پاکستانی بھائیوں کا خون بہت ہے اور خون بہایا جاتا ہے اس کے پیچھے بہت سی محرکات ہیں کچھ سازشے ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں تین سال سے لگی ہو یہ گومنٹ بہت حد تک کنٹرول کیا اب یہ ریسنٹ جو ویو آئی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم کنٹرول کریں گے لیکن ایک چیز میں نے جیم سوشورہ صاحب کو اشور کر رہی ہے کہ we will not spare جو ہمارے کاتل ہیں بھٹی ساہب کے انشاءاللہ we'll bring them to the justice اس سلسلے میں آپ کو kur active leads ہیں جن کو آپ فالول پر جی ہاں انگیز کی بہت سی لیڈز ہیں بہت سی لیڈز ہیں بہت سی لیڈز ہیں but I would not like to share at this stage because it will compromise انگیز کی آئیے ایک چھوڑا سا سوال رہا ہے جب تک اگر بناسر میں لاز کے امینڈمنٹ نہیں ہوتی تو اس طرح کی انسیدنس تو تراجک